اولائکہ علیہم سلواتم رب بشم رحمہ و اولائکہ ہم المحتدون اللہ نے فرمایا ان پر اس پر نہیں ان پر میرا درود ارسلام ہو ان پر میرا درود ارسلام ہو اولائکہ ہم المحتدون محتدون اس میں مفعول ہے یعنی جنہی نے ایٹ لمحے کے لیے بھی نہ شرک کیا ہو نہ کفر کیا ہو نہ منافق رہے ہو سرحلہ رہت ہے نارہ ہائیدری نہیں کہ میں نہیں سمجھا سکا میں نہیں سمجھا سکا میں نے ارد کیا تو یہاں بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جس میں فائل نہیں خبر آگئے گا جائے میں نے چاہت کیا کہ یہ واحد آیت ہے جس میں کوئی فائل نہیں اولائکہ علیہم سلواتم ربہم ورحمہ و اولائکہ ہم المحتدون پوری آیت میں فائل نہیں نہ فائل ماضی ہے نہ فائل فائل ہے نہ فائل ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل یعنی میرا سلام تھا ہے رہے گا میرا ان پر سلام درود تھا میرا ان پر سلام اور درود تھا میرا ان پر سلام اور درود ہے اور میرا ان پر سلام اور درود رہے گا نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے اللہ نے فرمایا عبدالحقیم یاد رکھ جن پر میں درود بھیجتا ہوں یہ وقت سے وقت سے پانک ہے وقت نہ تھا یہ تھے ماضی نہ تھا یہ تھے تھا کا لفظ نہ تھا یہ تھے اور جب یہ تھے تو اس وقت شرک نہ تھا کفر نہ تھا اب مسلمانوں جب بھی درود پڑھیں تو سوچ کر پڑھیں کہ جن پر ہم درود پڑھ رہے ہیں وہ کبھی مشرک تو نہیں تھے کافر تو نہیں تھے منافق تو نہیں تھے کیونکہ مشرک اور کافر پر درود اللہ نہیں بھیجتا بھئی گھبرا تو نہیں گئے مسیلہ صاف ہو گیا اگر پھر بھی آپ کے دل میں کوئی شبہات ہے تو کل پھر مجھے دینا مینر کیا نہیں یہ الفلام جن سیاہ ہے اسی لئے یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نادل ہوئی تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہم صل على محمد اللہم صل على محمد اور رسول نے فرمایا خبردار لا تسلو علیہ میرے اوپر یہ دنبری درود مت پڑھو جبان سے بات کرو نوجوانو جو میرے قریب بیٹے ہو میں نے اگر سوائے کوئی محرکہ میں نہ ہو تو میں مجرم اور رسول نے فرمایا میرے اوپر میرے اوپر دنبری درود مت پڑھو انہیں کہا یا رسول اللہ یہ ہے تو سیدو آپ پر ہے کہ صلو علیہ تو آپ پر نہ پڑھیں تو اور کس پر پڑھیں آپ نے فرمایا بے وکوفوں اللہ نے علا نبین تھوڑے ہی کہا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکہ تویو صلیم علیہ نبی نبی پر اور مثل نبی پر جو میری جنس سے ہوں جو میری جنس سے ہوں جو میری جنس سے ہوں ارے میں کراچی میں ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ سوائے کوئی مہرکہ میں نہ ہو تو میں واجب القتل تو فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کی جنس میں سے کہو نہ ہیں آپ نے فرمایا بھی میں بتاتا ہوں ساری زندگی ایسے پڑھنا اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد اللہم سلی علیہ محمد و آل محمد سوائے کوئی مہرکہ نے لکھا کہ اصل میں صحیح درود یہ ہے باقی درود و آروں نے بنایا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ آج بھی نبوت کا جزہ ہے بس یہ فرق ہے آل میں اور صحاب میں کہ آل نبوت کے ساتھ ہوتی ہے صحابی نبی کے ساتھ ہوتے ہیں بلا بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے بس یہ فرق ہے آل میں اور صحاب میں کہ آل نبوت کے ساتھ ہوتی ہے صحابی نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ چار گھنٹا پان گھنٹا چھ گھنٹا پانہ گھنٹا لیکن جب ایک نبی گھر جاتا ہے وہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کہ نبی کے ساتھ ہیں لیکن آل باہر بھی گھر جاتی ہے اندر بھی چاہے وہ گھر ہو چاہے چادر ہو دیکھو ہمارے نوجوانوں کا جذبہ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستوں میں نے اعتقیاء کہ آل اہل بیت جو ہے وہ نبوت کے ساتھ ہیں وہ نبوت کے ساتھ ہیں اور صحابی کرام نبی کے ساتھ ہیں یہ بڑا فرقہ ہے جو آپ کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں آئی بات بات ہو رہی ہے دین پر بابرہ تو نہیں گئے توجہوں میرے گفتہ گھپر بات ہو رہی ہے دین پر بات ہو رہی ہے دین پر بات ہو رہی ہے دین پر آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں اللہ نے انشانت فرمایا سورت بکر میں بڑا مزہ آئے گا جب میں یہ دو آیتیں پڑھ گئے تیسری آیت پر نتیجہ نکالوں گا اگر آپ نے مجھے اٹھ کر داد نہیں دیا تو پھر میں خطابت کو جھوڑ دوں گا میرے لوجوانوں میرے بجرگوں اللہ نے سورت بکر میں شاہ سرمایا یسعلونکا علیل احلت میرے عبیبہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اللہ نے اس دان کو کیوں بنایا سورت کے لئے نہیں کہا یہ اللہ نے رات کو بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے اب یہ کون کرتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ کون میٹنگیں کرتے تھے اللہ نے فرمایا رات کو بیٹھ کریں میٹنگیں کرتے تھے یہ چاہب نہیں کلتا ہے یہ چاہب جو ہے تو نکلتا ہے تو رجی کافی تھا تو دین پی کافی پرانی عادت تھی سورت جی کافی تھا سورت جی کافی تھا اللہ نے چاند کو کیوں بنایا کل میرے حبیب کہا دو یہ میاں کی تو بلناس بل حج اللہ نے اس چاند کو دین کے لئے بنایا کبرا گئے میرے دوسروں یہ دور بیٹھے ہو آپ بھی ہاتھ تھوڑا اٹھائیں گی پتہ چل جائے گا تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں نے کیا آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا کوئی بھی مواقع تلناس بل حج وہ ان کو کہا دو کہ اللہ نے چاند کو دین کے لئے بنایا ہے چاند کو دین کے لئے بنایا ہے اب ایمان سے بتاؤ ہر 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 دین کی رسم چاند پر ہے چاند پر روزے رکھتے ہیں چاند مطابق روزے رکھتے ہیں چاند مطابق حج کرتے ہیں چاند مطابق اید کرتے ہو چاند مطابق علی سے کہاں جان چھڑا ہوگی دیکھا عجیب منزل کازمی صاحب عجیب انزلائن آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو دین کے لئے بنایا ہے اور دین کا ہر کام چاند پر شادی بیعہ چاند پر حج چاند پر روزے چاند پر آؤ تو کی عدد چاند پر اللہ نے بنایا ہی دین کو چاند پر اب آیت ہی پوری نہیں جملہ ہی ایک کہا کر اور اللہ نے اپنا نازے کلام کو بدلا وَلَيْسَلْبِرْنْ وَأَنْتَاتُ الْبْيُوتَ مَنْزُحْمُ رَحَوْا وَلَاكِنَّ الْبِرْمَنْ تَقَابَاكِ بِيُوتَ مَنْا بَوَابَا اللہ نے فرمہ یہ دیکھی نہیں ہے کہ جب تم اپنے گروں میں آؤ تو دی آؤ اسے آؤ لا اجیب بات ہے لا آیت پوری ہوئی نہ جملہ پورا ہوا ایک ہی جملہ کہا کر اللہ نے پر اعدادے کلام کو بدلا کہ آپ سے پوچھتی ہے کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا تو کہا دو کہ اللہ نے چاند کو بنایا دین کے لیے کہاں دین ہے پھر ایک دم فرما دیا اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ جب گھر میں آؤ تو دی وار سے آؤ اللہ نے فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو گھر میں آؤ در سے در سے آؤ اللہ نے فرمایا صرف یہ متقی کی میں تمہیں زماعت نہیں دیتا ہوں اللہ اللہ متفل ہوں اور میں تمہیں گارانٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا میں تمہیں لجات بھی دوں گا اگر دروازے سے آئے تو اب اس چاند کا در سے کیا تعلق ہے اللہ اب اس چاند کا در سے کیا تعلق اس چاند کا در سے کیا تعلق اب صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے ارے ہر بات پوچھتی تھی اگر مسلمان میں تسانسیر میں نہیں کھا ہو تو میں مجرم ہر بات پوچھتی تھی یا رسول اللہ یہ آیت کیسے یہ آیت کیسے مسلمان اب پھر بھی مجھے دکھو ہوتا ہے تمہارا دکھو ہوتا ہے کیونکہ میں یقیم ہوں میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں میں تو تمہیں نسخہ دیتا ہوں کسی کے پاس سونے کا نسخہ ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتاتا ہے میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتاتا ہوں تو پوچھا دا رسول اللہ اسے چاند کا تر واضع عبر کی کیا تعلق ہے پھر بھی تمہیں پتا نہیں چلا کہ جب رسول کے زمانے میں رسول کے سامنے ان کے لئے قرآن کافی نہیں جب تک رسول سے لپوشتے تھے تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے تو رسول کے موجود نہیں رسول کے سامنے ان کے لئے قرآن کافی نہیں تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے کہا جا رسول ہے یا موسیقا